ایک اپنے اندر نا یہ کولیٹی پیدا کرو کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو جس نے یہ کولیٹی پیدا کر لی نا لوگ تو کہیں گے سخ دل پتھر سمجھ رہے ہو ہمیشہ کسی پہ ترس کھاؤ دلائل کے تجزیعے کے بعد پھر فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے کبھی کسی کی چیخو پکار سے رونے دھونے سے اور جذباتی پن سے کبھی متاثر نہ ہو ہماری قوم ناروں سے جذباتی باتوں سے جذباتی تقریروں سے رونے دھونے سے بہت متاثر ہوتی ہے یار زبردست یہ ہے ایک نمبر سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے میرے سامنے جب کوئی آ رہا ہو نا ظلم سنا رہا ہو رو رہا ہو میرا دل لگتا ہے اس کو ایک چماٹ مارو ٹیچ کے مارتا نہیں ہوں لیکن دل کیا کرتا ہے جو بات ہے نا ٹو دا پوائنٹ دو اور دو چار کی طرح بتا فال تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کوئی خاتون کا ہے نا کہ میرے شہر نے یہ کیا رو رہی اور رونے کی اب خاتون کو کیا دمکی دے آدمی محترمہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں ٹو دا پوائنٹ بات کریں اپنا بھی ٹائم بچائیں اور میرا بھی ٹائم بچائیں کیا ظلم کر رہا ہے وہ مرد اگر رونا دونا ہا ہو اچھل رہا ہے آرام سے بیٹھے جائے آرام سے یہ تیرے باپ کا یعنی کہنا تو نہیں یہ کہتا نہیں ہو لیکن دل چاہ رہا ہوتا اس کو بولوں یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے ہمارا آفس ہے آرام سے آرام سے تمیز کہتا نہیں ہو یہ اسٹائل نہیں ہوتا میرا اتنے بھی بتتمیز نہیں ہیں تو آرام سے جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے جو پوچھی جائے وہ بتائیں یا تو ہمیں بڑھانا بناتے تو تو یہ جو اخلاق کی بھی بات ہے دیکھو اللہ تعالی نے اب آج کل لبرل اور سیکولر لوگ میاں بی بی کو جوڑنے کے لیے ایک تحریک چلا رہے ہیں محبت سے رو محبت سے رو محبت سے رو محبت سے رو ایک دوسرے کی رسپیکٹ ایک دوسرے کی عزت اتنا زیادہ اس کو کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس کو اتنا پروموٹ کی ہے کہ اتنا زیادہ اس کو بڑھایا ہے یہ جب ممکن ہے جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہو جہاں بھی ایک طرف سے معاملہ اوپر نیچے ہوگا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف سے بھی معاملہ آڑا ترشاہ ہوگا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی آئشہ برطن سے مو لگا کے پانی پیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے جو بی بی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھئی برداشت کرو سب چیزیں دنیا میں انسان کو نہیں مل جاتی اگر تم ناپسند کرتے انہیں این ممکن ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن اللہ نے اس میں بہت ساری خیریں رکھی ہوتی ہیں اسی مضمون کو نبی نے بیان کیا انہ المرأة خلقت من ظلعن و انہ من اعوجہا اعلاہا کہ اللہ نے عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا ہے پورا سیدھا اس کو نہیں کر سکتے پورا سیدھا کرنے میں گئے تو طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو اسی طرح برداش کرنا ہے اصل اصول یہ جہاں قرآن نے بیان کیا لیکن بیلنس کیا ہے اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر ناقابل برداش تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ تو پھر اللہ نے تینی سٹیپ بیان کیے وَحْجُفَعِضُوْهُنَّ پہلا اس سٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ نصیحت کرو دوسرا اس سٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لئے اس کے اس عیب کو برداش کرنا ممکن نہیں ہو رہا بھی باز خواتین پر اثر ہی نہیں بڑھتا آپ کے نراز ہونے سے پھر اللہ نے کیا فرمایا وَحْجُفَوْهُنَّ پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو تو یہ بھی تو اسلام ہے یہاں ہمارے سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ کیا اسلام مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے جب مرد سربراہ ہے تو دنیا میں کوئی ایسا سربراہ آپ نے دیکھا جو آرڈر تو دے آرڈر منوانے کی پاور نہ ہو اس کے پاس تو وہ سربراہ تھوڑی وہ تو خان سامہ ہے پھر نہیں ہے میرے خیالے بات سمجھنے وہ سربراہ ہے یا خان سامہ ہوا پھر وہ جب وہ کوئی بات آپ کی نہیں مان رہی ہے نان نفقہ شریعت نے آپ کے ذمہ میں ڈال دیا تو اس کو بھی تو کچھ پابند کی ہے نا کہ وہ بھی تو کچھ آپ کی مانے وہ ایک نہیں مان رہی ہے آپ کی طلاق دینے میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا تھا آج کل تو ایسا بڑا غرق ہوتا ہے مرد کبھی عورت کبھی تو سیکولر لبرل لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے وہ کہتے ہیں برداشت کرو یہ ایسی باتیں ہیں جو گراؤن ریالیٹی سے میچ نہیں کرتی ہیں کہتے ہیں اچھا آدمی ہوئی ہے یہ قیسائی سے میرا مناظرہ ہوا پادری سے میں نے کہا عورت یہ 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 کر رہی ہو کیا کرے گا کہنے برداشت کرے میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بات کر جو کومن سینس کی ہو آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے وہ آپ کیا برداشت کرو تو بس وہ برداشت برداشت ایسا نہیں ہے بھائی جب سربراہ بنایا ہے تو سربراہ وہ سربراہ سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو نہیں ہے لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئیں ان کے تو مزے ہیں جن کو تھوڑی سی آڑی ترشی ملی وہ تو بیڑا غرق وہ کہتا ہے یار میں خان سامہ زیادہ اچھا تھا میں صاحب کے ہاں ملازمت کرتا تھا وہاں بھی دہی انڈے یا آلو ٹیماٹر لے کر آتا تھا صاحب بھی میری نہیں سنتے تھے ٹائم پہ تنخواہ دیتے تھے یہاں تو تنخواہ بھی میں ہی دے رہا ہوں اس کو خرچہ بھی میں ہی دے رہا ہوں اور خان سامہ بھی کون بناوا ہے میں بناوا ہوں تو یہ کہنے کی حد تک بہت زبردست باتیں گراؤن ریالیٹی سے میچ بولو نہیں کرتی ہیں یہ اس لیم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنے گھر میں سب سے اچھے اخلاق ہیں نبی دعوت پہ گئے ہیں تو فرمایا کہ میری زوجہ کو بھی بلاؤ گے تو دعوت پہ جاؤں گا ورنہ نہیں یہ نبی کا اصل حکم یہی ہے لیکن ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں اسے تو خاندانی نظام ٹوٹے گا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا جو کہ ہو رہے تو اس لیے جہاں بچی کو رخصت کر کے گھر سے بیجو نا اسے یہ بھی سکھاؤ جہاں اپنے بیٹے کو سکھاؤ کہ یہ یہ بیوی کے حقوق ہیں وہاں اپنی بیٹی کو بھی سکھا دو بیٹا شوہر جب تمہیں کوئی بات کہے گا نا جو جائز مطالبہ وہ تم نے پورا کرنا ہے نہیں کیا اس کو سختی کی اجازت ہے پھر پھر روتے ہوئے نا آنا گھر میں میرے سامنے جب کیس آتا ہے نا عورت نے یہ بہت چیختی ہے میرے میاں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے ہاتھ اٹھایا ہے اکثر ہمارے اسکولر ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ اور جو سالسی کا کردار کر رہے ہوتے ہیں ایک دم ایکسٹائٹڈ ہو جاتے ہیں یار وہ مرد مرد کا بچہ نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھایا ہے انتہائی درجے کا کمینہ ہے بھائی پہلے بیان تو سنو کس بات پہ ہاتھ اٹھایا ہے دوسری طرف کا بیان تو سنو آپ بیان سنے بغیر آپ ایک دم کیسے فیصلہ کر رہے ہو ایک صاحب نے اسی طرح کہا بھائی ہاتھ تو بنتا ہی نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کا تو میں نے کہا واقعی نہیں بنتا ہاتھ اٹھانا کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے ہم بھی یہ بات مانتے ہیں اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانا ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے ذرا سا کہیں آگیا نا ہاتھ اٹھایا ہے بس مرد ہمیشہ کے لیے ظلیل ہو جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے کہ بھائی کیوں اٹھایا کیا ہوا نہیں جی یہ بندہ ہی دو نمبر ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مرد پھر بی بی کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد پتا ہے کیا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلام بن جائیں پریکٹیکلی مرد غلام بن ہی نہیں سکتا وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ پھر ادھر ادھر جا کے مو مارتا ہے وہ پھر اس سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے جاؤ خرچہ پانی لو دفعہ ہو یہاں سے یہ ہمارے ایک ریلیٹیف کا کیس آیا سامنے تو چونکہ وہ میرے سامنے ہی شادی ہوئی سارے حالات میں جانتا ہوں وہ اتنا زیادہ ان کی بیوی بدخلاقی بھی بعض عورتیں بہت زیادہ خراب زبان کی ہوتی ہیں جیسے بعض مرد بھی ہوتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں مرد ہے تو عورت کیا کرے گی سربراہ پہ کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا خوب سمجھے لو آپ کا بہت غلط سلوک کر رہا ہے آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اس پہ یہ نیچرل نہیں ہے انگریز فطرت سے ہٹ گیا ہے جس قوم نے ہومو سیکشوالٹی کی اجازت دے دی آپ اس سے پوچھو گے کہ فطرت کیا ہے وہ تو کہیں گے مرد اور عورت برابر ہیں اگر مرد کو یہ رائٹ ہے کہ انتہائی شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں پھر عورت کو بھی رائٹ ہے ہم کہتے ہیں نہیں عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی ایکوالٹی کی بیس پہ کوئی کنٹری نہیں چلتا تو کوئی گھر چل سکتا ہے بولو ہے بھئی کوئی گھر چل سکتا ہے مساوات کی بیس پہ دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا جہاں سربراہ کو تو اجازت ہو کہ ماتہتوں کو پنشمنٹ کرے ماتہتوں کو بھی اجازت ہو کہ سربراہ کے سر پہ جب چاہے ڈنڈا مار دے جا کے کبھی دیکھا آپ نے اور سارے برابر ہوں سب کے سیم حقوق ہوں وہاں ایس ایچو اور ڈی ایس پی میں فرقی نہ ہو کبھی دیکھا آپ نے نہیں جی ڈی ایس پی تو ڈانٹ سکتا ہے ایس ایچو کو ایس ایچو کیوں نہیں ڈانٹ سکتا اس کا بھی وہی سیم حق ہے بھائی تھانے کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا بولو نا برباد جب بھی کوئی کہا کرے نا مرد اور عورت برابر ہیں انسانیت کی روح سے تو آپ ان سے بولا کرو ایس ایچو اور ڈی ایس پی برابر ہے ایزے انسان ٹھیک ہے نا وزیر آزم اور عوام برابر ہیں ایزے انسان صدر مملکت اور پبلک برابر ہے ایزے انسان برگیڈیر اور میجر برابر ہیں ایزے انسان لہذا برگیڈیر کو بھی اپنے ماں تحت فوجیوں پر کوئی سختی کی اجازت نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر ماں تحت فوجیوں کو بھی اجازت ہے وہ بھی جب چاہے برگیڈیر سے اٹھک بیٹھک لگوا لیں وہ بلیں برگیڈیر صاحب آپ نے آرڈر غلط دیا تھا دس ڈپس لگاؤ یہاں پہ دنیا میں ایسا پاگل کوئی نہیں ہوتا جیسے یہ سیکولر اور لبرل لوگ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں اور گھروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ تو اخلاق اخلاق کی ایک لیمنٹ ہے بھائی وہ تمیز سے زندگی گزارو نورمل میں تو سب کو یہی کہتا ہوں بھائی میں جتنا آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہوں نا اتنے اچھے اخلاق والا کوشش کرتا ہوں اتنے ہی ہوں لیکن ہماری بھی کیا ہے ایک لیمنٹ ہے اس کے بعد پھر ہم سے بھی آپ بدتمیزی ہی توقع رکھیے گا ہم ربڑ کے لوہے کے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں تو اللہ میاں نے اجازت دی ایسے موقع پہ اگر مرد اگر ظلم کر رہے ہیں تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی خلا کا مطالبہ کرو یا تو اس کے ساتھ رہو یا اس سے علیتگی کا مطالبہ کرو نہیں رہنا ہے ایسے آدمی کے ساتھ یہ ٹھیک ہے خواتین کہتی ہیں کہاں جائیں گے ایسے آدمی کو چھوڑ کر تو یہ میرا قصور نہیں ہے یہ اس بات کا قصور ہے کہ سوسائٹی میں تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے جس کی وجہ سے رشتے مارکیٹ سے شاٹ یہ اسلام کا قصور نہیں ہے صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا عورت نے خلا لیا ادھر دس رشتے اس کے لئے لائن میں کھڑے ہوتے تھے اب عورت مجبور ہے ظالم آدمی کو برداشت کر رہی ہے جیسے تیسے ہو تو کیوں برداشت کر رہی ہے اس کو پتا ہے طلاق لیے اس سے تو کہیں کہیں بھی نہیں رہیں گے تو وہ چرسی بھی کو بھی برداشت کر رہی ہے شرابی کو بھی برداشت کر رہی ہے تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے یہ قصور اس بات کا ہے کہ ہم نے آدھے حکام اسلام سے لے لیے اور آدھے حکام ہندووں سے لے لیے تو وہ آپس میں ایجیس بولو نہیں ہو رہے تو اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو چینج کیا جائے گا زیادہ شادیوں کا رواج ڈالا جائے گا تاکہ عورت اگر ایک مرسے تنگ ہے تو وہ مجبور نہ اسی کے ساتھ رہنے پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ جیسے میاں ہاتھ اٹھا سکتا ہے تم بھی تھپڑوار سکتے ہیں نا 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 یہ نہیں ہو سکتا اس کو یہ کہا جائے گا بھائی اگر یہ ظالم ہے حقوق ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہے یا تو کمپرومائز کرو یا اس سے الیدگی لو الیدگی کے لئے اس کو آمادہ کیے جائے گا اس کے بہت سارے طریقے ہیں وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے تو الیدگی کے بعد بیس رشت سے تمہارے لئے لائن میں کھڑے ہوں گے جہاں چاہو کرو صحابہ کے دور میں طلاقی آفتہ عورت کی دس دفعہ شادی ہو سکتی تھی بیوہ عورت کی بیس دفعہ شادی ہو سکتی تھی ان کے لئے رشتوں کا کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا ہمارے عورت کو پتہ ہے میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں نامرد آدمی ہیں پتہ ہے کبھی بھی زندگی میں اولاد نہیں ہوگی بیس سال اس نامرد کے ساتھ گزارہ کیے کہ اللہ اللہ کر کے تو شادی ہوئی تھی اب اگر اس سے ڈیورس لی ہم نے تو جائیں گے کہاں ہم طلاق کا دبا لگے گا اور پھر اس کا صلح اس بچاری عورت کو یہ ملا کہ بیس سال کے بعد اسی مرد نے شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ اتنی آفیت کے ساتھ میرے ساتھ بیس سال گزار کیسے دیا ایسے تو نہیں اس کی غلط تعلقات ہیں یعنی اس کی وفا کا یہ صلح دیا اس کو سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو سوسائٹی کا وہ حل اسلح کا بتاؤ جو اسلام نے دیا ہے جو فطرت سے میچ کرتا ہے کہیں بھی لیمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو